السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح آئی آر یو وی این ام آر اور ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس طرح میں سپیکٹروسکوپی ہے ان کو یوز کر کے کسی بھی آر اگنیک کمپونڈ کی سٹیکچر کے بارے میں الوسیڈیشن یا ایکسپرینیشن دے سکتے ہیں تو ہم ویڈیو گلاس تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ امید آپ کو سمجھ ضرور آئے گی تو جو ہمارے پاس یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں جو تھی ان چار جس میں انفراد ہے الٹرا ویزیبل ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے الٹرا وائلٹ ہے اور ان نیوکلر مگنیٹک ریزننس ہے اور میکس سپیکٹرومیٹری ہے تو اس کا جو کمبائن یوزے جو نا آئی آر یو وی وغیرہ کا یہ ایک پاورفل اپروچ ہے ٹیک ہے اگر ہم نے کسی بھی سٹرکچر کی الوسی ڈیٹنگ کرنی ہے اینا آرگینی کمپاؤن کی میڈیم کمپلیکسی سیٹی کے ساتھ جو مجود ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں آئی آر ہمارا کیا کرتے ہیں آئی آر کا جو پرپوس ہوتا ہے کہ وہ فنکشنل گروپس کو اڈنٹیفائے کرے گا on the basis of their فائبریشنل فریکوینسیز آئی آر کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں جو ڈسکس کی تھی جنہوں نے ہماری آئی آر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی لازمی دیکھنے چینل پر موجود ہے امید آپ کو اس ویڈیو سے یہ سارا جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہ ہیلپ کس طرح کرتا ہے ہمیں فنکشنل گروپس اڈنٹیفائے کرنے کے اندر تو جو پیکس ہوتی ہیں آئی آر سپیکٹرم کے اندر وہ انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہیں بانڈ اور فنکشنل گروپ جو پریزنٹ ہوتے ہیں مالیکیول کے اندر تو یہ ہمیں آئی آر جو ہے وہ کسی بھی مالیکیول کے سٹرکچر کے اندر یہ والا جو رول اپ لے کرتا ہے فنکشنل گروپ ٹھیک ہے آن دی بیسیس آف وائیبریشنل فلیکوینسی سیکنڈ نمبر پہ ہے الٹرا وائلٹ یو وی جو ہمارے پاس یو وی سپیکٹرسکوپی ہوتی ہے یہ کس طرح ہمیں ہیلپ کرتی ہے اس کا جو پرپوس ہوتا ہے کہ یہ انیلائز کرتا ہے الیکٹرونک جو ٹرانزیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سپیشلی ان کانجوگیٹڈ سسٹمز کے اندر جو ہمارے پاس انیلائیٹ کو ابزارب کر کے آئی انرجی سٹیر سے لو انرجی سٹیر یہ جو ٹرانزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ اسی کے اندر یو وی ویزیبل کے اندر ہوتی ہیں اب یہ ہیلپ کس طرح کرتا ہے کہ اس کا جو سپیکٹر ہوتا ہے جو پیچر ہوتی ہے وہ ریویل کرتی ہے انفارمیشن کہ جو پرانزیشنز ہے کانجوگیٹر سسٹم کی اس کے بارے میں اور ہیلپ کرتی ہے ڈگری آف ان سیچوریشن یعنی کہ ڈبل بانڈ کی ڈگری کے بارے میں کتنی موجود ہے اس کے اندر تو یہ بھی ہمیں یو وی ویزیبل سے ملتا ہے اس کے بعد این ام آر نیوکلر مگنیٹک ریزنس اس کے ثروح ہمارے پاس یہ ڈیٹیل انفارمیشن دیتا ہے کنیکٹیوٹی آف ایٹمز ایک مالیکلز کے اندر ایک مالیکلز کے اندر ایٹمز کس طرح کنیکٹ اس کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا جو سپیکٹر ہوتا ہے وہ انسائٹس دے گا ارینجمنٹ آف ایٹمز کے بارے میں تو جس کے نتیجے میں ہم اسٹیبلش کر سکیں گے کہ ہمارا جو مالیکلز کے اندر کس طرح کے ایٹمز ہیں وہ کنیکٹ ہیں تو آئی آر سے فنکشنل گروپ ہون دی بیسیس آف وائیبریشنل فریکنسی یو بی سے ہمارے پاس کانجوکیٹری سسٹم ٹھیک ہے الیکٹرونک ٹرانزیشن کے اندر اور این ام آر کے اندر ہمارا جو ہے وہ کنیکٹیوٹی آف ایٹمز کے بارے میں بتائے گا این ام آر کے اندر ہمارے پاس کاربن سکیلیٹن کے بارے میں فنکشنل گروپس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہو ایچ ام آر جو ہوگا وہ ہمیں ڈیٹیلز دے گا پروٹان کے انوارمنٹ کے بارے میں کاربن ان ام آر جو ہوگا وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر کے دکھائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ان ام آر کے بعد باریات یہ میس پیکٹرومیٹری کی اس کا جو پرپس ہے کہ یہ مالیکولر میس کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور مالیکولر فرائگمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے ہیلپ کس طرح کرتا ہے یہ یہ مالیکولر ویٹ کو ریویل کرتا ہے اور فرائگمنٹسن پیٹرن کو ریویل کرتا ہے اس کا جو ڈیٹا تو وہ ہلپ کرتا ہے ہمیں کہ کنفرم کریں کہ جو مالیکولر فارمولا اور اوورال سٹرکچر کے بارے میں انفرمیشن دے گا اب ان ساری جو ہمارے پاس چار ٹیکنیکس کا ان کو کس طرح کمبائن کر کے ورک فلو کر سکتے ہیں یعنی کہ کس طرح ہم لیٹس پوزی ہم نے یہاں سے کام کر لی اب اس کے بعد ہم کس طرح جو ہے وہ ڈیٹرمائن کریں گے تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے مالیکولر فارمولا کی ڈیٹرمینیشن کی تو میس پیکٹرومیٹری جو ہلپ کرتی ہے مالیکولر فارمولا ڈیٹرمائن کرنے کے اندر ان دی بیسی صاف مالیکولر آئین پیک جبکہ ڈیگری آف انسیچریشن جو ہوگی وہ یو وی اور آئی آر پرسپیکٹروس کو بھی مدد کریں گے ڈیگری آف انسیچریشن کے اندر ٹھیک ہے پوٹینشل سٹرکچرز کی گائیڈن کے اندر جبکہ جو کاربن سکیلیٹن اور فنکشنل گروپ ہوگا وہ این ایم آر پروائیڈ کرے گا ہمیں ٹھیک ہے کہ جو ٹائپس آف پروٹانز پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے کمبائننگ کس کے ساتھ ہوتی ہیں آئی 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 آئیٹا کے ساتھ وہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں ایڈنٹیفائی فنکشنل گروپ یعنی کہ اس کو این ایم آر کو آئی آر کے ساتھ اگر ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ فنکشنل گروپس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے اندر بھی ہیلپ دیتا ہے اس کے علاوہ کمپریہنسیو جو سٹرکٹر الوسیڈیشن ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ساری ٹکنیک سے تو ایک کمپریہنسی پچر جو ہوگی وہ مالیگول کی وہ امرج ہوگی ٹھیک ہے پیٹرم جس کے اندر این ایم آر اور آئی ایر سپیکٹر جو کہ الانگ ہوگا میس پیکٹرومیٹی ڈیلٹا سے وہ الاغ کرے گا کہ ریفائنمنٹ ہوگی پروپوس سٹرکچر کی ٹھیک ہے تو اٹ مینز کہ یہ سٹرکچر دے گا ان ٹکنیکس کو یوز کر کے تو یہی ہماری جو تھی وہ بیسک چیزیں تھیں کہ کس طرح ایک مالیگول کی سٹرکچرز کو ہم ڈیلٹرمائن کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پوری کنیکٹیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ چاروں ٹکنیکس کو ملا کے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ شارٹ ویڈیو تھی امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی اور جب نہ بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ